اسلام علیکم طیبہ زیان نیو یورک سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی یا تو آپ کے اندر عقل کم ہے یا آپ شاید قوم کو بے عقل سمجھتے ہیں میں نے ابھی آپ کی ایک کہیں پہ کوئی بیان سنا ہے ویڈیو پہ کہ آپ پتہ نہیں کس سے پوچھ رہے ہیں اور وہی جو آپ کا ایک انگلی شروردو کا بڑا ایک ڈرامائی انداز ہوتا ہے آپ اس میں سوال پوچھ رہے ہیں کہ ہماری یہ جو آور سیز پاکستانی ہیں ان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے ان کے میتے پڑی ہوئی ہیں ان کیوں فلائٹیں نہیں مل رہی ہیں ان کو دو تین گناہ زیادہ کرایا لیا جا رہا ہے یہ کون لوگ کر رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے آپ لوگ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ حاکمے وقت ہیں آپ لوگ صحبے اختیار ہیں آپ لوگ صحبے اقتدار ہیں تو آپ یہ سوال کس سے پوچھ رہے ہیں میرے جیسا کوئی پوچھے ہمارے جیسا آور سیز پاکستانی کوئی پوچھے یا کوئی عام شہری پوچھے تو کوئی کامن سنس بھی لگ آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ ظلم کون کر رہے ہیں یہ جو آور سیز پاکستانی باہر فسے ہمیں ہیں ان سے تین تین گناہ کی ٹکٹے کو خرید یا خریدنے پہ مجبور ہیں ان کے لئے پروازیں کیوں نہیں چل رہی ان کے میتیں اور لاشیں پڑی ہیں یہ کون کر رہا ہے یہ سفارت خانے نہیں کر رہے یہ حکومت بھی نہیں کر رہی اور پھر ساتھ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ وہ لوگ ہیں آور سیز پاکستانی جو دس دس روپیہ دے کے دس دس ریال دس دس ڈالر دے کے جنہوں نے پی ٹی آئی بنائی جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا جن کی وجہ سے آج ہم حکومت پہ ہیں شرم نہیں آتے یہ ایکٹنگ کرتے میرے جیسے میں ایک عام بندی حالانکہ اپنے گھر میں آرام سے بیٹھ کے روٹی کھا رہی ہوں لیکن میں ساری رات جاگتی ہوں میں ساری رات روتی ہوں کہ میں مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے یہ سوچ کے کہ وہ مزدور وہ مزدور جو اپنے بیوی بچے اپنے ماں باپ پاکستان چھوڑ کے گلف میں سعودی عرب میں اٹلی میں جرمنی میں یورپ میں امریکہ کینیڈا پوری دنیا میں صرف روزگار کے لیے گیا اور آج اگر اللہ تعالیٰ قدرت کی ایک آفت آئی تو اس کے ساتھ تم لوگوں نے اتنی سنگ دلی گئی اور کرسی میں بیٹھ کے اوپر سے ہمارے ان کے نم زخبوں پر نمک چڑھ رہے گئے اور بڑے معصوم بن کے پوچھ رہے ہو کہ یہ ظلم ان کے ساتھ کون کر رہا ہے تم کر رہے ہو شاہ محمود قریشی تم وزیر خارجہ ہوتے ہوئے یہ سوال پوچھ رہے ہو تمہیں امران خان لے کے آیا امران خان کمزور تھا کیونکہ وہ خود نہیں آسکتا تھا وہ اکثریت لے کے نہیں آسکتا تھا اس کو ہمارے آداروں نے بساکھیاں دی ان کو تم جیسے لوٹوں کی ضرورت پڑی اور پھر تمہیں پتہ ہے کہ چندے کی کیا ویلی ہوتی ہے تم آج کہہ رہے ہو کہ یہ چندہ جو اوورسیز ہمیں دیتے رہے ان کی وجہ سے ہمیں تمہیں چندے کی ویلیو پتہ ہے کیونکہ تم موقع کھاتے ہو تم چندے کھاتے ہو مزاروں کے درگاؤں کے پیری فقیری کے نام پہ تم مصوم شہریوں سے چندے لیتے ہو اور اس چندوں پہ تو ٹیکس بھی کوئی نہیں ہوتا اس چندے پہ تو نیب بھی نہیں پکڑ سکتی کیونکہ وہ عقیدت مند برینواش طبقہ دیتا ہے اور جن چندوں سے پھر تم لوگ الیکشن لڑتے ہو اور کرسیوں پہ آتے ہو اور کرسیوں پہ ایک بار نہیں کئی کئی بار آتے اور ہر حکومت کے ساتھ لوٹا بن کے آتے ہو اور آج سوال یہ پوچھ رہے ہو اوورسیز پاکستانیوں کے بارے میں کہ وہ جو پھنسے ہوں میں ہیں جو اپنے وطن واپس نہیں آ پا رہے جن کے لیے پروازیں جاری نہیں کی جاری ایک انڈیا لے گیا بحری جہاز انڈیا بحری جہاروں پہ ان کو آدھی ٹکٹوں پہ لے کے جا رہا ہے پروازوں پہ پوری دنیا اپنے شہریوں کے نکال رہی ہے واحد پاکستان وہ بدنصیب ملک ہے میرا قائد اعظم کا جس میں تم جیسے تم جیسے لوگ دھوکے باز اور غدار بیٹھے ہوئے ہیں کرسیوں کے مزے بھی لوٹتے ہیں اقتدار کے مزے بھی لوٹتے ہیں اور پھر آ کے معصوم بن کے پوچھتے ہیں کہ یہ کون کر رہا ہے سبر کرو یہ وقت گزر جانا ہے اوورسیز پاکستانی جہاں جہاں ہمارے سٹوڈنٹس اور مزدور پھنسے ہیں ان قریب وہ پاکستان میں ہوں گے اور تمہارا اگلا الیکشن بھی آئے گا حساب سارا چکتہ کر دیں گے انہا لیلہ و انہا لہی راجیون